آج ہم بات کریں گے اسماع حسنہ میں سے چوبیس میں نمبر کے نام پر اور وہ ار رافیو ار رافیو کے معنی بلند کرنے والا اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بلندی اور رفت عطا فرماتے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے رفت بلندی ہر چیز میں نظر آتی ہے یہاں تک انسان اگر فیزیکلی دیکھے تو اللہ نے سر کو بلند کر دیا پاؤں کو پست کر دیا ہے اسی طریقے سے آسمانوں کو بلند کر دیا زمین کو پست کر دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ایمان کے نور سے بلندی عطا فرما دیتے ہیں اور کفار کو کفر کی ہندیری سے پستی دیتے ہیں اسی طریقے سے نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکی اور تقوی کی وجہ سے بلندی عطا فرماتے ہیں اور فاسقوں کو ان کے فیزے کی وجہ سے پست کر دیتے ہیں اسی طریقے سے میدان جنگ کے اندر حق والوں کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں اور باطل کو پست کر دیتے ہیں بلندی اور پستی یہ اللہ تعالیٰ کی خاصہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلندی عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہے پست کر دیتے ہیں اور یہ بڑا بابرکت نام ہے رافیو اس کے عدد تین سو اکیامن ہے تری ہنڈر فیفٹی ون یہ اس کے عدد ہیں اور اس کا مفرد عدد نو ہے جب اس کا ویرد کیا جائے گا اس کے اوپر جب وہ ضرب لگائی جائیں گی تو ہر نو دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطیفہ غیبی ظاہر ہو سکتا ہے اور یہ نام اپنے اجلال کرے گا اور سمرہ ظاہر ہوتے ہیں حرافع مانا بلند کرنے والا اور ظاہر ہے کہ انسان اگر عزو مرتبے کی بلندی چاہتا ہے تو اس میں بڑی تاثیر موجود ہیں سنانچہ اگر چار سو چوالیس مرتبہ کوئی شخص اس کا ورد کرے آدھی رات میں کرے بہت اچھا ہے ورنہ ظاہر کے بعد دن میں چار سو چوالیس مرتبہ ورد کرے اور اس میں نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے خلق خدا میں مجھے محبوب و مقبول اور معزز کر دے اس نیت سے اگر پڑا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبولت عامہ عطا فرماتے ہیں اور اس کی مدت عمل جو ہے وہ سیمنٹی ون ڈیز رکھے یا نائنٹی ڈیز رکھے تو انشاءاللہ اس دوران میں اللہ تعالیٰ اس کو فضل بلندی دیں گے اور دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے جو اس کو پوری ہونی رکی ہوئی ہے تو اس کے لئے چاشت کے وقت میں چاشت کے وقت میں جو ہے ایک سو بیس مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے چاشت کی نماز پڑھ لیں دو رکھات یا چار رکھات ورنہ بغیر نماز پڑھے بھی یہ ورد کیا جا سکتا ہے تو ایک سو بیس مرتبہ یا رافیو کا ورد کریں اس سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں اور تیسرے یہ کہ اگر تنگ دستی ہے پریشانی مسئبت ہے وہ رفع نہیں ہوتی ہٹتی نہیں ہے اس مسئبت اور تنگ دستی کو رفع کرنے کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے ہر نماز کے بعد بیس مرتبہ اس کے ورد کریں جب بھی دعا مانگنے لگے فضل نماز کے بعد تو ہاتھ اٹھا کے بیس مرتبہ یا رافیو یا رافیو کے ورد کر لے اس کے بعد دعا کر لے اپنی حاجات مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے حاجات پوری کر دیتے ہیں اور ایک تاثیر بہت زبردست ہے دشمنوں سے حفاظت کی دشمنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اس کی چالنج جو اس کے اوپر چلتی نہیں ہے اس کے لیے ہر نماز کے بعد کر لے ورنہ کسی بھی ایک نماز کے بعد کر لے ستر مرتبہ یا رافیو کے ورد کریں اس میں ظالم دشمن موزی غیر موزی جو بھی ہیں کسی بھی حوالے سے اگر ستاتے ہیں آپ کو تو اس کی نیت کر کے آپ ستر مرتبہ یا رافیو کے ورد کریں اور اول آخری گیار مرتبہ دروشی سب موقع پر پڑھنا ہے گیار مرتبہ دروشی اور دروشی ابراہیمی پڑھنے تو بہت اچھا ہے تو ستر مرتبہ نماز کے بعد پڑھ کے دشمن معلوم نہ معلوم کا تصور کر کے دعا کر لے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو زیر کر دیتے ہیں اور اس کو دو دشمنوں پر جائے وہ مرتبہ اور بلندی عطا کر دیتے ہیں یہ اس کے فوائد اور جاتا خواب میں تعبیر کا تعلق ہے خواب میں اگر یہ نام لکھا پڑھا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و مرتبہ عطا کریں گے دنیا میں بھی مرتبہ عطا کریں گے اگر نیکی تقوی پر قائم ہے تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوانی ہونے دیں گے انشاءاللہ وہاں بھی اس کے لیے نجات کا پروانہ جالی ہوگا ماشاءاللہ بہت اس کے تو بہت اہم افائد حضرت یہ جو ایسے نام ہیں جن کے یہ فائدے ہیں یہ اوور لیپ کر جاتے ہیں جیسے اسی طرح کی فائدے پچھلے نشست میں بھی بیان ہوئے تھے الخافیدو کے حوالے سے اور رافیو کے بھی تقریباً کم و بیش ہوئی ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے اور یا کیسے دونوں کو لے کے چلیں اس میں اس کی مرضی ہے اب کس نام کے ساتھ اس کو مناسبت ہے کونسا نام کرنا چاہتا ہے تو یا رافیو کرنا چاہتا ہے تو یا رافیو کر لیں اور اگر یا خافیدو کیونکہ دونوں کو محبے ایک میں پستی کرنا ہے ایک میں بلند ہونا ہے اگر انسان اپنی بلندی چاہتا ہے تصخیر خلاق چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اتنا بلند ہو جاؤں کہ دشمن بھی حسد کرنے کے قابل نہ رہے بعض اپنی اس قدر انسان بلند ہو جاتا ہے کہ حاسد بھی کہتے ہیں یا چھوڑا ابھی سے کیا حسد کریں یہ ہوتا ہے اس میں پھر رافیو کو استعمال کریں یہ نام جب اجلال فرمایا گا تو آپ کو اللہ تبارک وطالعہ پوزیٹیو وے میں آپ بلند ہوتے جا رہے ہیں لہذا دشمن زیر ہوتے جا رہے ہیں اور الخافیدوں میں نیگٹیو معنی میں کہ آپ ان کو پست کر رہے ہیں کہ ان کو پست کریں کہ اس کو پست کر کے بھی تو ایک بلندی ملتی ہے تو وہ اس معنی میں آپ کو بلندی ملے گی تو ہے دونوں ایک طرح کی چیز اس پر بات مجھے یاد آگی محمود غزنوی کی محمود غزنوی بادشاہ وہ آیاز غلام سے بہت محبت کرتا تھا تو وزیروں کو بڑے اعتراض ہوتا کہ یہاں اس آیاز غلام میں کون سا ایسا کمال ہے جو آپ اس کو اتنا چاہتے ہیں جبکہ ہم وزیر ہیں پڑھے لکھے ہیں یہ ایک غلام ہے کالا غلام تو اس پر بھی اتنے دیوانے کیوں ہیں تو حارون رشید ایک مرتبہ آیا اسے ایک چاک لیا یہ لکھنے والا ہے اسے بلیک بورڈ پہ دو لکیرے لگائی برابر برابر دو لکیرے لگائی اور چاک رکھ دیا اسے ایک وزیر کو بلایا کہا کہ یہ دو برابر لکیرے ہیں اب اس میں سے ایک لکیر کو بڑا کر دو ایک لکیر کو بڑا کر دو ٹھیک ہے اب ایک وزیر کو بلایا کہا کہ ایک لکیر کو بڑا کر دو تو اب وہ سوچنے لگا اچھا اس نے آگے بڑھ کے نیچے میں لکیر کو تھوڑا سے مٹا دیا تو وہ لکیر بڑی ہو گئی دوسرے وزیر سے کہا کہتے ہیں یہی میتھر میرا ہے چوتھا کہتے ہیں یہی میتھر میرا ہے چوتھا کہتے ہیں یہی میرا ہے سب نے یہی کہا اب سب وزیر 63 وزیر فارغ ہو گئے آیاز غلام کو کہا اب بھئی اب تم بتاؤ تم نے کیا کرنا تھا اسے چاک لے کے دونوں برابر لکیریں دوبارہ کر دی گئیں چاک لے کے اوپر لکیر کو لمبا کر دیا لمبا کر دیا تو چھوٹی والی آٹومیٹک کام ہو گئی وہ لمبی ہو گئی محمود صاحب نے کہا کہ بس یہ ہے تمہارے دماغ میں نیگٹیوٹی ہے اس کے دماغ میں پوزیٹیوٹی ہے یہ پوزیٹیو ذہن یہ اس کی کامیابی ہے اس نے کسی ایک کو مائنس نہیں کیا ایک کو لمبا کر دیا دوسری خود ہی چھوٹی ہو گئی اور اسی طریقے سے تم نے کیا کیا تمہارا نیگٹیو معنی میں تم نے ایک کو مٹا کے چھوٹا کر دیا دوسری بڑی ہوگی حال ہے کہ اوپر بڑی نہیں ہوئی وہ جتنی تھی اتنی رہی دیکھ آپ نے اس کو چھوٹا کیا تو گویا ہے کہ الخافظو وہی بات ہو گئی الخافظو کے ذریعے سے آپ جو مرتبہ چاہ رہے ہیں وہ دوسرے کو چھوٹا کر کے آپ بڑا چاہ رہے ہیں اور الرافیو کے اندر جو چاہ رہے ہیں آپ وہ دکیر کو اور بڑا کر دے اور اوپر چلے گا ہے تو نیچے والا اور چھوٹا ہوگی تو گویا ہے کہ اس پر جائے وزیروں نے مانا کہ واقعی جس فہم سے پوزیٹوی ویسے ہی آیاز میں سوچا ہے ہم ہمارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے تو حقیقتی تو بس آقاد جائے انسان خود رفت بلندی پر چلا جا رہا ہے تو سامنے والا دشمہ خود با آٹومیٹکلی وہ نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے یہ بھی اگمان بہت اچھا جزاقلہ بہت اچھی وضعات فرما دیا تو ناظرین یہ تھے انمول موتی امید ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا معمول کا حصہ بنائیں اور اللہ کی عظمت ناموں سے اپنی زندگیوں کو منور کریں اور اپنی چیزوں کو حالات کو بہتر کریں